قبروں کے حوالے سے یہ کہ قرآن حدیث اور شریعت کی کسی بھی تعلیمات کے ذریعے سے قبر پر جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے زیارت قبور مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے بشرتے کہ اس کا مقصد اور اس کا ارادہ فکر آخرت کے لیے اپنے اگلے سفر کی تیاری کا احساس اپنے عزیزوں اکارب رشتداروں کو قبر میں دیکھنے کے بعد یہ احساس اپنے اوپر تاری کرنا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دوگز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے یہ احساس اپنے اوپر اس فکر آخرت کے حوالے سے اور اس احساس کے حوالے سے کہ میرے بہت سے اکارب چلے گئے تو میرا بھی ٹھکانا یہی قبر ہے اور اپنے سفر کی تیاری کی فکر پیدا کرنا اس غرض سے اگر کوئی قبر پر جاتا ہے اور وہاں جا کر نوہا رونا دھونا یا شرک یا حاجت روائی کی عمل نہیں اپنائے جاتے تو پھر زیارت قبور مردوں عورتوں دونوں کے لیے حلال اور جائز ہے اور اس کی کوئی ممانعت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن قبر اور ایک مزار میں بہت بڑا فرق ہے وہ قبر جس کے اوپر مزار بن جاتا ہے اس مزار پر جانے کا مقصد صرف زیارت قبر نہیں ہے اور فکر آخرت نہیں ہے جس قبر کے اوپر ایک مزار بن جاتا ہے اس پر جانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جانے والا یا تو کوئی منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاوے کرنے کا عمل اپناتا ہے اور یہاں پھر حاجت روائی کہ فوج شدہ شخص ہے جس کو ولی اللہ یا بزرگ یا سوالے سمجھ کر اس سے حاجت روائی کا معاملہ کیا جاتا ہے اور یہ نیازیں چڑھا کر اس کے لیے آخرت کے دن سفارش کا وہ تصور جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے تو قبر پر جانا اور مزار پر جانا بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو مقصد اور انٹینشن ہوگی وہی فرق ہے قبر پر جانے کا تصور موجود ہے اور جایا جا سکتا ہے بشرت کے حدود اللہ کے مطابقوں لیکن چونکہ ایک زیارت جو مزار ہے اس پر جانے کا مقصد ہی اور ہوگا اور جانے کے بعد عمل اور رویہ ہی اور ہوگے اس لیے ان پر جانے کی ممانعت ہے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا تصور ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے اور مسجد نبوی میں اس قبر کے بنائے جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوئی اور کیونکہ وہ وہی پہ قیام پذیر تھے اپنے آخری دنوں میں وسال سے پہلے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی وفات ہوتی ہے تو اس لیے ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے ہی میں دفن کیا گیا اب جب مسجد نبوی کی توسیع اور ایکسٹینشن ہوئی جو پری ایکزسٹنگ مسجد نبوی تھی وہ تو ظاہر ہے اس کے اردگید حجرے تھے اب جب ایکسٹینشن ہوئی تو وہ حجرے اور اسی حوالے سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایکسٹینڈڈ مسجد نبوی کا حصہ بن گیا ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں کہ الہی میری قبر کو بت نہ بنانا الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا تھا لیکن حالات کی وجہ سے یہ قبر جو ہے وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے لیکن جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قبر کا جو علاقہ ہے پورے کا پورا اس میں مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ وہ قبر اور روزہ کے گرد نہیں رکھی گئی اس کو بالکل انسرکل کر کے وارڈ آف کر کے مسجد کی نماز کی جگہ سے بالکل علاقہ کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے مسجد نبوی میں اور روزہ رسول میں جانے کا مقصد جب مسجد نبوی میں جائیں گے تو ہم مسجد میں جائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور پھر اس کی توضیح اور ایکسٹینشن ہوئی ہم قبر پر اور مزار پر جانے کیلئے مسجد نبوی نہیں چاہتے بنیادی طور پر یہ مقصد ہے مہا پہ باجمات نماز اور عبادت کیلئے جانا مقصد ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری کا مقصد بالکل ایک جیسے باقی قبر پر حاضری کا تصور ہے بیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی زیارت کیلئے جایا جا سکتا ہے اور اس میں ممانیت نہیں ہوگی امید ہے کہ میں وضاحت کر چکی ہوں گی لیکن اگر ابھی بھی آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی طرح دو دے تو ضرور ہی پھر سے پوچھ لیجئے گا